انہی کے ایک پارٹی کے صاحب نے یو این ورکنگ گروپ میں ایک لیٹر بھیجا اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے یہ ایکچلی جو پروڈکٹ ہے یہ دوزار سولہ سے چلتا آ رہا ہے دو ہزار سولہ میں ہم لنڈن جاتے ہیں اور وہاں پر ایک پی آر فرم ہائر کرتے ہیں کس لیے کہ ہم نے اس برینڈ کو اپ گریڈ کرنا ہے اور ہمیں ہمارا مقصد تو پاکستان کے لیے کیونکہ انہوں نے پاکستان کی آگے حکومت کو سنبھالنا ہے اور ہمیں ان کی برینڈنگ کرنی ہے نیشنلی دنیا میں باہر پاکستان کے اندر تاکہ ایک کھلاڑی سے امرج کر کے ایک نیشنلسٹ اور ایک پاکستانی کے طور پر ہمیں ان کو دنیا کو دکھایا جائے لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ برینڈنگ پاکستان کو ایسا نقصان پہنچائے گی کہ جس سے پاکستان اتنا پیچھے چلا جائے گا کہ آج ہمیں اس کا پچتابہ ہوتا ہے تو یہ دو ہزار سولہ میں ایک ہم پی آر فرم ہائر کرتے ہیں یوکے میں اور یہی صاحب اس فرم سے ہمیں انٹرڈیوز کراتے ہیں جو آج یہ خط لکھ رہے ہیں یو این ورکنگ گروپ کو اور اس کے بعد دوزہ اٹھارہ کا الیکشن آتا ہے حکومت بنتی ہے جو بھی ہوتا ہے پاکستان کے ساتھ جو کھیل کھیل جاتا ہے آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہی صاحب وہاں بیٹھے پاکستان کے لیے کے خلاف اسی پی آر فرم کو ایسے لوگوں کو ایکٹیو کرتے ہیں جو انٹی سٹیٹ انٹی پاکستان مومنٹ میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروپر ایک کیمپین نہیں یہ پروپر ایک ایسی لابی کریئٹ کی گئی ہے دنیا میں فورن میں پاکستان کے خلاف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی یہ پی آر فرم پاکستان کی جمہوریت کے خلاف شب خون مارتے ہیں کبھی پاکستان کے جمہوری نظام کے خلاف پہلے دو سال آپ نے ایک ڈراما رچایا کہ آپ کے خلاف سازش کر دی ہے اسی ملک میں جہاں آپ جا کے ابھی رونا رو رہے ہیں اپنا آپ نے پوری سیاست کا آپ کا انحصار تھا کہ آپ کے خلاف وہاں سے اسی ملک سے سازش ہوئی ہے آپ کی ہر تقریر اٹھا کے دیکھ لو آپ نے اس پاکستان کے بچے بچے کو بے وقوف بنایا آپ نے ایکٹنگ کے وہ تمگے حاصل کیے کہ پاکستان کے بچے بوڑے گا سب سمجھے کہ یہ سازش ہو گئی ہے تو جب ہم نے ابھی اپنی اسیمبلی میں یہ ریزولوشن پیش کیا کہ ہمارے ملک میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے کسی بیرونی طاقت کی اور کوئی طاقت کون ہوتی ہے پاکستان کی ڈیموکرسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے والی انگلی اٹھانے والی شرم کی بات ہے کہ آپ اسی اسیمبلی میں بیٹھے آپ کے ممبران اس کو اپوز کرتے ہیں یہ ہے آپ کی محببتنی یہ آپ اپنے آپ کو دعویدار کہتے ہیں ہم محببتن ہیں آپ سے بڑے ملک دشمن شاید پاکستان سے باہر بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکرا کیونکہ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جتنا قریب سے ان لوگوں کو دیکھا ہے شاید ہی پاکستان میں اس جماعت میں کسی نے ان کو دیکھا ہوگا جو سازش یہ دو ساز اچھاتے رہے سائفر کا نام لے کر یہ سازش ہو گئی میر جعفر پڑ گئے میر صادق پڑ گئے آج آپ نے وہیں جا کے پھر آپ نے وہاں پہ ایک پروپر پی آر فرم ہائر کر لی آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں وہاں سے میں بتاتا ہوں آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں آپ نے جتنی کمپنیز ہائر کی ہوئے ہیں دبائے میں آپ کی کتر کی کمپنیز کا انکشاف کروں گا آپ کی یوکے میں جو آپ کے یہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ لابنگ کر رہے ہیں جو کہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے جہاں سے آپ کو یہ پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے میں اس ایک ایک پیسے کو ایک ایک اکاؤنٹ کو پاکستان کی عوام کے سامنے لے کے آنگا آپ نے پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے ایسا محول کریئے کیا کہ آپ پاکستان میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تو سازش کر گئے پاکستان کے ساتھ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے اس کے خلاف ایسی گھنانی کیمپین چلاتے ہیں ایک ایک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں کون بیٹھ کے وہاں چلاتا ہے کون وہ ٹویٹس کرتا ہے اس کو پیسہ کھانچ جاتا ہے وہ تو ڈیڑھ لاکھ روپے مہینہ پہ یہاں پہ ترخواہ دار تھا اور ہم نے اس کو دو ہزار سترہ میں یہاں پہ پی ٹی آئی کے دفتر میں ہائل کیا تھا آپ ایسے ایسے لوگوں سے استعمال ہو رہے ہیں میں اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ان کو بھی کہہ رہا ہوں جو تھوڑے بہت دعوے دار ہیں جو کہ واقعی میں تھوڑا شعور رکھتے ہیں اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور وہ مجھے ملتے ہیں آپ کے ممران بھی ہیں ایسے آپ خدارہ ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں ان کو اپوز کریں اور ان کو اس دنیا کے سامنے ان کے چہرے بے نقاب کریں جو پاکستان کے خلاف ان سادشوں میں ملوث ہیں آپ نے میڈیا کیمپین میں کیا کیا کچھ پاکستان کی افواج کے خلاف نہیں کہا آپ نے ایسی منظم کیمپین چلائی باہر کی دنیا میں آپ نے اپنے ادارے کے خلاف کیمپین چلا دی آپ کو پیسے جو دے رہے ہیں وہ ہمیں سب معلوم ہیں آپ کی منی ٹریل تک آپ آپ کو جوزروں میں جو پیسے ملتے ہیں جو دبائی میں ملتے ہیں جہاں سے آپ کو لندن جاتے ہیں اور لندن سے آپ کو جو باہر سٹیٹ سے بیٹھا جو آج آپ کی یہ ٹویٹس کرتا ہے وہ ملک دشمنی نہیں تو اور کیا ہے اصل غددار اصل ملک کا دشمن تو وہ ہے جو وہاں ہم سائے ملک بیٹھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آج تک ہم نہیں کر سکے جو یہ کر رہے ہیں آفواج کے خلاف آپ آج آپ ایک نیا ڈراما رہ جاتے ہیں اور جس اس ورکنگ گروپ کو آپ لیے لیٹر لکھتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ تو ایک سیمی گورنمنٹ ہدا رہا ہے اور یہ ایک ویب سائٹ میں موجود ہے کہ یہ ایک پیڈ آپ کی پی آر کے لیے وہ آپ کو اشتہار ان کے لگے میں ویب سائٹ کے اوپر اس سے ڈالرز دیں پر میرٹ پر ڈی آپ کے سامنے وہ آج ہے کہ آپ گوگل کریں میں آپ کو وہ اس کی ڈیٹیز بھیج دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ وہ کتنی ایتھینٹیسٹی ہے اس کی لیکن آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس ملک میں انتشار پھیلے آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں آگ لگے آپ کا مقصد اور ہے کیا کیونکہ پاکستان ایک صحیح سمیت میں چلنا شروع ہو گیا کبھی آپ چائنہ وزٹ کو کہتے ہیں وہ فلاو وزٹ ہے کبھی آپ کہتے ہیں اس ملک کے اندر یہ آئی ایم ایف کا راج ہو گیا ہے آپ نے ایسا کون سا کرتود نامہ دکھایا ہے اس ملک میں جس میں اس ملک کا ایک بھی فائدہ ہوا ہو آپ اٹھارہ سے لے کے راج چوبیس ہو گئی ہے آپ نے اس وقت بھی ہفتے اسی رونے اسی بات پہ آپ سے لیدہ ہوئے آپ کے معلوم ہوتے ہوئے آپ کو پتہ تھا کہ کرپشن کا راج ہے آپ کے حکومت میں آپ کی حکومت اترتے ہی آپ نے اداروں کے اوپر اٹیک کر دیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ادارے آپس میں لڑیں اس پارٹی کے اندر اگر کچھ لوگ تھوڑی سی اکل رکھتے ہیں میں آج ان سے یہ درخواست کرتا ہوں وہ میرے سینئر رہ چکے ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ دل میں ان کے لیے پاکستان کے لیے کتنی ہمدردی ہے میں انہیں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ایسے مگر مچوں کو ان کو بے نکاب کریں پاکستان تو آؤ آپ اگر محبے وسنی ہیں اگر لیڈر کو چھوڑونا تو یہاں آکے بیٹھو اس ملک میں بیٹھو آکے اس ملک میں بیٹھ کے بات کرو جیسے ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ آپ کا تو یہاں لینہ دینے کچھ نہیں ہے پکڑا مارا رہا بھاگے لندن میرے سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ کی پی آر کیا تھی آپ کی کانٹیکس کیا ہیں آپ کے لنک کہاں کہاں ہیں آپ بات کرو پاکستان کے لیے آپ ہوتے کون ہو آپ ایسی بات کرنے والے پاکستان کے حلاث ہمارے ملک کو ایسے گندہ کرو گے تو ہم آپ کو ننگا کر دیں گے میں نے اس پارٹی کے لیے جتنی منت اور قربانی دی ہیں وہ میں جانتا ہوں یا میں اس پارٹی میں موجود لوگ جانتے ہیں جو آج بھی مجھے ویٹس ایپ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں مجھ سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آج بھی دکھ ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کے اندر میں وہ صحیح کہتے ہیں جو سامپ ہیں ان کو کچلیں ان کو ماریں یہ کہیں اور سے استعمال ہو رہے ہیں اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کیوں استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو وہاں پیسہ مل رہا ہے ان کو وہاں پہ دوسری ایجنسی ملک دشمن ایجنسی ہیں ان کو پیسے دی رہی ہیں ان کو فنڈ کر رہی ہیں اور آپ اپنی پارٹی میں پہلے نیچے تو دیکھیں کہ آپ کے نیچے ہو کیا رہا ہے آپ کے کن لوگوں کو آگے کیا جا رہا ہے آپ کیوں ان لوگوں آگے یہ کیا جا رہے ہیں جن کا سیاست کا کوئی مائی با بھی نہیں ہے جن کے سیاست میں کوئی وفاداری نہیں ہے اور آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں آپ ان کے ہاتھوں اس ملک میں افراد تفری پھیلانے کے لیے آپ کا ایک حصہ بن رہے ہیں آپ ان کے آلہ کار بن رہے ہیں آپ ہاں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں آج کھڑا ہوتا ہوں آپ کے ساتھ آپ نو میں کے ان شہداء کی جن کی آپ نے بے حرمدی کی ان کی فیملی کے ایک ایک گھر میں جا کے معافی مانگیں میں آپ کے ساتھ ہر وقت میں معافی مانگوں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور باقی لوگ بھی کھڑے ہوں گے جو چھوڑ کے گئے ہیں آپ کو آپ کی لیڈرشی میں جو جو آئے گا نو مہین کو کنڈیم کریں ان کے شہداء سے معافی مانگیں ان مونمنٹس جن میں آپ نے بے حرمدی کی ہے ان کے شہداء کے گھر جائیں ان سے معافی مانگیں آپ جنہ ہاؤس کے جو جلاو میں آپ لوگوں نے جو کیا آپ اس کی معافی مانگیں آپ کی کوئی لیڈرشی معافی مانگیں میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں میرا تو کوئی اختلافات ان نہیں آپ کے ہماری تو ایک علیہ دا میں ہو گیا تھا بس نظریہ نہیں ملتا سوچ نہیں ملتی آپ کے ساتھ لیکن میں یہ تو نہیں چھپ رہ سکتا نا کہ آپ ملک سے بائل جاؤ اور میرے ادارے اور میرے ملک کے خلاف آپ سازش کرو میں آپ کی ایک ایک چیز کو یہاں ننگا کروں گا میں بتاؤں گا کہ آپ کی پروپٹیز کہاں تھی آپ نے کہاں کہاں پہ ذریعی رکبے لی آپ نے کہاں کہاں کن 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 کانٹریکٹس میں آپ نے سپورٹ کیا لوگوں کو آپ یہ کر کے دیکھو تو میں دیتا بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے پلے کیا ہے آپ کی حیثیت کیا ہے آپ اس ملک کے بارے میں اس ملک کی سالمیت کے اوپر آپ کو اٹیک کرو آپ کے لیے یہ میسیج ہے میرا تمام ان پارٹی کے لوگوں کے لیے اور میں چیننج کرتا ہوں آپ کرو میری ٹرولنگ آپ کرو سوشل میڈیا پہ مجھے جتنا کر سکتے ہو آپ کرو جہاں میرے ملک کی بات آئے گی میں آپ کو وہاں لے کے کھڑا کروں گا جہاں آپ کو مو چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی سمیت آپ کی لیڈرشپ کے کوئی بیان دے آپ کی لیڈرشپ کہ میں نے وہاں جا کے غلط گوائی دی ہے اور چھوٹ ثابت ہو میں آپ کو جواب دے ہوں لیکن آپ پاکستان کی حوام کو گمراہ مت کرو آپ پاکستان کے لوگوں کو بچوں کو گمراہ نہ کرو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آج جیلوں میں ہیں آپ نے کبھی پوچھے ہم سے کہ آپ نے ان کو کیسے گمراہ کی ہے ان کے مستقبل کا سوچنے کے لیے ان کو آپ نے جیلوں میں ٹلوا دیا کہ جا کے جنہ ہاؤس جلا دو جی ایچ کیو میں حملہ کر دو آپ کو شرم سے ڈوب رہنا چاہیے آج آپ کا ایک کرندہ اٹھتا ہے وہ امریکہ بیٹھ کے ٹویٹ کرتا ہے ایک کرتا ہے وہ یو این ورکنگ گروپ کو جا کے لیٹر لکھتا ہے آپ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتے ہیں کونسا ایسا کام ہے جو آپ نے اس ملک کے لیے نقصان بچانے کے لیے نہ کیا ہو کوئی ایسا آپ ایک اقدام بتائیں ایسا آپ کے اندر زہر اس ملک کے لیے اتنا بڑھ چکا ہے صرف اپنی ذات اور اپنے مفاد کی خاطر آپ کو نائم کرنے دیں گے انشاءاللہ اور نہ یہ ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے سوچنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے ہم نے آج آپ دیکھیں میں آپ کو آج ایک ریسرچ بھیجوں گا پریس ریز کراؤں گا آج یہ جو کہ ایک ایکانومسٹ باہر بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان بہتر سیم کی طرف جا رہے ہیں ہاں مشکل وقت ہے ضرور ہے مشکل وقت ہماری جو ایکانومی کی ٹیم ہے وہ روزانہ آپ کو آگے پریس ٹاک کرتی ہے آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں ہم مشکل ہے وہاں کے لیے لیکن یہ پاکستان کے بھلے کے لیے ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا کہ ہم جا کے وہاں پہ جا کے کانگرس میں ریزولیشن پاس کرائیں کہ پاکستان کا الیکشن جو ہے ایک غلط طریقے سے ہوا ہے یہ نہیں ہم کرتے کہ ہم جا کے وہاں ورکنگ باڈی کو آپ یون کی ان کو کہیں کہ آپ ہمارے لیڈر کے لی آب آباز اٹھائیں آپ کے عدالتی فیصلے ہیں ان کی ہوای سے وہ اندر ہے ابھی آپ کے اوپر اوپر اینڈ شٹ کیس ہے آپ کا ہنڈرین نائنٹی ملین پاؤنڈ کا آپ کو پتا ہے اس میں ہوا کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے دن دھہڑے ڈاکہ مارا ہے آپ کا ایک لیٹر اٹھ کے کہہ دیں کہ فراغو کی فرنٹ میں نہیں تھی ان کی فرنٹ لیڈی نہیں تھی کوئی ایک لیڈرشیب آگے یہاں حلف لے کے کہہ کہ وہ نہیں لیتی تھی مزدار کے نام پر پیسے لوگوں سے حلف قرآن پہ اٹھا کے کہہ دیں میں آپ کا جواب دے ہوں آپ خود اپنی گریبان میں تو جھانگیں کہ آپ نے کیا کیا چار سال اس ملک کے ساتھ تو بس میں اپنے ملک کی عوام کو یہ کہوں گا کہ آپ پاکستان ہمارا ملک ہے ہم نے یہاں خون بھی دینا ہے ہم نے یہاں پسینہ بھی ہمارا جانا ہے لیکن ہم اس کے اوپر آنچ بھی آنے نہیں دیں گے یہیں مریں گے یہیں جییں گے انشاءاللہ اور ایسے چیروں کو بے نکاب کریں گے جو اس ملک کے خلاف سازش کریں گے انشاءاللہ جی جن سار دو چھوٹے چھوٹے معصومت سے سوالیں ایک تو آج آپ فرنس کانفرنس کر رہے ہیں اپنی صاحب کا جو پائیٹی ہے اس کے لیٹل کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جب آپ ان کے ساتھ تھے تو کیا یہ آپ احلاقی ضرورت کرتے ہوئے ان سے سوال نہیں سکتے تھے اگر آپ پہلے کہ لینے اگر آپ دو ہزار اکیس میں میرا ایک لیٹر جو میں نے ریزگینیشن دیا ہوئے وہ میں آپ کو آپ کو ورسپ کر دوں گا دکھا بھی دوں گا کہ میں نے اس لیٹر میں کیا کیا لکھا ہوئے اور میں نے ایزا جیسے وہ جب وہ پرائیم منسٹر تھے میں نے ان کی حکومت سے ایڈوائزر ٹو پنجاب استیفہ دیا تھا اور میں نے اس چیز پہ کہا تھا کہ آپ کے پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے آپ کا یہ ایک جواب آگئے دوسرا سوال سار یہ ہے کہ آپ تین سو بیالیس ہیں میرے خیال سے تو یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے میرا اکیلے کریں یہ ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے کیا میرا پاکستان زیادہ ہے آپ کا پاکستان کم ہے آپ کا بھی اتنے پاکستان ہے باقی دوستوں کا بھی اتنے پاکستان ہے لیکن اگر کوئی بات میری انفرمیشن میں ہے تو میرے اس ملک کے ساتھ وفا تو یہ ہے کہ میں اس ملک کی عوام کو بتاؤں اور اس ملک کی عوام اور جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں جن کے برین واش کیے جا رہے ہیں پتہ ہے آپ کو اس ملک کے اداروں کے خلاف اور وہ وہاں سے بیٹھ کے کیمپین کرتے ہیں میڈیا میں سوشل میڈیا میں ایسی نفرت انگیز کیمپین چلتی ہے کون ہے اس کا ذمہ دار واحد اس جماعت کے لوگ جو باہر بیٹھ کے پیسہ چلا کر اس ملک کے اداروں کے خلاف کیمپین چلوا رہے ہیں کیا آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں وہاں سے ایسی انٹی سٹیٹ سٹیٹمنٹس نہیں آتی ہیں باہر سے بلکل آتی ہیں نا آپ دیکھتے ہیں اپنے وٹس ایپ میں تو کیا یہ پاکستان کے لیے فائدہ بند ہے یا پاکستان کے لیے نقصان دے ہیں بس میرا یہی آپ سے گزارش ہے جو ذمہ دار ہے پاکستان کو نقصان بن جانے میں وہ سب کو جواب دیو نہ ہوگا جو بھی ہے چار سال نہیں جو بھی جو آپ نام لیں گے جو پاکستان کو جس نے پاکستان کے اداروں کو پاکستان کو نقصان پجھا ہے وہ پاکستان کو جواب دے اور دیکھیں اگر کسی نے پاکستان کو نقصان پجھایا ہے انہوں نے یہاں کیس بھی بھگتے ہیں آپ کی یہ ادارتوں نے ان کو آج بری بھی کیا ہے اور آج آپ کے ملک میں حکومت کے لیے بیٹھیں آپ یہ بہتر سوال ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں جن اداروں نے ان کو جن ادارتوں نے ان کو میں مجھے جواب دے دی آپ کو انہی ادارتوں نے ان کو بائزت بری بھی کیا ہے اور وہ آج اس ملک کی حکوم حکمرانی کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے کر رہے ہیں جی دیکھیں میں نے آپ کو سب سے پہلے یہ کہا ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہم ایک ہم ایک پولیٹیکل پرسنیلٹی کو ایز ای نیشنل پرسنیلٹی کے طور پر پاکستان کے لیے کوشش کریں کہ وہ پاکستان کی اگر حکومت سنبھال لی ہیں تو ہم دنیا میں اپنی پی آر کریں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی لیڈرشپ آ رہی ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ نیشنلٹ کے طریقوں کے ساتھ پاکستان کے ساتھ چلے گی اور پاکستان کی ذمہ دارییں سنبھالے گی یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے ہر لیڈرشپ ہر جگہ کرتے ہیں باقی پارٹیز بھی کرتی ہیں باقی ملکوں میں بھی لوگ کرتے ہیں تو ہمارا مقصد تو یہ تھا اگر اس مقصد کے بعد آپ اگر کسی چیز کو کسی برے مقصد کے لیے استعمال کریں تو میرے خیال سے ہم تو اس چیز کا حصہ نہیں بن سکتے میرا صرف اتنا میں نے آپ کو بتانا تھا باقی صحابہ مجھنی بولتے ہیں میں نے کہا کہ پاکستان کی بہتری کے لیے پاکستان کی عوام کی بہتری کے لیے مزید مجھے پتہ ہے بہت مشکلات ہیں میں اگری کرتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ مزدور کسان سب کے لیے مشکل ہے تنخواہ دار طبقل کے لیے مشکلات ہیں ہر چیز کے لیے بہتری تو میرا کہنے کا مقصد کیا ہے ہم یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے تب ہی ملے گی نا جب اس ملک میں استحقام آئے گا جب اس ملک میں سٹیبلیٹی آئے گی جب ہر روز اس ملک میں سازش ہوگی تو پھر کیسے اس ملک میں سٹیبلیٹی آئے گی ہکم یہ ایک ویڈ ہے سر آپ کے پویٹ کی کسی بادیمان کے اندر بھی ہو گئی خواجہ آصف صاحب آبالے لیتی اور اپوزیشن کو چھپی کراتے یہ چیز ہم دیکھنے ایک ویڈی ہے کہ سر وہ جو ان کے شفاہت ہیں وہ کبھی پیپر میں آپ ہمارے سامنے کب لے کر آئیں گے ایڈنس کے دور پر اور دوسرا سر مشکل بیجٹ تھا پھلکل یہ تھا میں یہ معصوم سوال آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کا بجلی کا بیجٹ اتنا ہے اور اگر ہمارا بیجٹ دو سو ایک جورٹ کراس کیا ہے تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جنرم کو جو ساری وہ دیوی ہے وہاں پر آتش وہ ہماری بجلی سے جا ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں آپ کو ارز کروں آپ کا سوال بالکل ویلیڈ ہے اور اس کو اسمبلی میں بھی لوگوں نے بہت اس پر تقریریں ہوئیں اسمبلی میں میں خود اس چیز کو ہائلائٹ کر چکا ہوں ہمارے اسمبلی کے فوروں پر تقریبا ہر میمبر نے اس بات کو اٹھایا کہ عوام کو یہ اوپر بہت بڑا بوجھے کیونکہ یہ آئی ایم ایس کا آپ کو پتہ ہے پرائم میسٹر نے بھی اس بات کو انلوڈ سیا کہ ہم نے ہماری مجبوری تھی کیونکہ ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے اب پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو کچھ مشکلات تو ہمیں دیکھنی پڑیں گے لیکن جو معاشی ٹیم جس طرح کے وزیر خزانہ نے اور ان کی ٹیم نے آپ کو پریس کانفرنس بھی کی اور میرے خیال سے انہوں نے ایک ایک چیز کی وضاحت کی اس کا بہتر جواب ہو دیں گے لیکن بلکل مشکلات ہیں اور میں ہمیشہ جب بھی پرائم میسٹر صاحب سے ملتا ہوں اس حکومت کے جو ابھی بھی منسٹر ہیں وہ دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ ہم عوام کو ریلیو دے سکیں شرافیہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اشرافیہ کی جو فری ہیں آپ پیٹرول چلیں بے شک استعمال کریں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پرائم میسٹر ادادی جماعتیں یہ ہماری عدریہ ہے اور سب سے پہلے بارڈا کیک بلکل میں آپ کو عوالہ دیتا ہوں تین سو پہ تاریس یونٹر اس کے دو سو پیس ہمیں کیا یہ عذاب ختم نہیں ہو سکتا ہم وہ اپنے کو تیار ہیں میں بالکل آپ کی بات سے میں نوٹ کر کے امانداری کے ساتھ آپ کی یہ بات پرائم میسٹر کو بھی اور جو وزیرہ خزانہ ہیں اور جو انرجی میسٹر ان کو یہ آپ کی بات پہنچھا شرزی صاحب دکھر خان اس کے بات شرازی صاحب حکم کریں یہ آپ نے پرس کنفرنس بری کی ہے اس میں آپ نے آپ کا ان کا بور شخص کا آئے اب در کوئی نام نہیں لیا وہاں تو عطاق حسین بھی ہیں وہاں عدل راجہ بھی ہیں دونوں میں سے کس نے لیٹر لکھا ہے یہاں وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یو این ورکنگ بروپ کو ذرفی بہاری صاحب میں لیٹر لکھا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو میں نے بات کرنی ہے جو میں نے بتانا ہے جو جو لوگ وہاں پہ اس سازش میں ہیں میں ان سب کو ایک ایک کو سامنے آپ کے انکشاف کروں گا انکہاں ٹھیک ہے اس حکومت کی ہے آپ نے دوہزار اکریس میں ریائم کیا میں دوہزار اکریس میں میدان میں کھڑا تھا اور بکٹا میریزیشن پرداشت کر رہا تھا اس حکومت کی ٹھیک ہے میرا کوئیسن سمپل سا ہے آپ کی ساری باتیں یہاں پر یہ بھی نارا لگا ہے کہ خان مینکو پاکستان یہ بھی لگا ہے دیکھیں کیچو یہ ہے سادہ سا کوئیسن ہے کہ لوگوں کے بڑی تعداد اکریس نا بھی کھیں تو اس پر کچھے کھڑے ہیں اور آپ کی درست باتوں کو لوگ فالوزار سا رہے ہیں میں ایک اور سوال میں ایک اور اس میں ایڈ کر دوں توس پیپل صرف آپ کی ذات نہیں ملتہ بے کہ ہمارے لوگوں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں میں ان کو یہ کہتا ہوں اس ملک کے ساتھ اگر محبت ہے تو کشمیر کے اوپر وہاں ریزولوشن کیوں نہیں لے کے آتے ہیں غزہ کے اوپر وہاں ریزولوشن کیوں نہیں لے کے آتے ہیں کچھ شرم سے ہم اگر ہمارے اندر تھوڑی شرم ہو تو ہم اس کے اوپر کیوں نہیں لابنگ کرتے ہم یہ کیوں لابنگ کرتے ہیں کہ وہاں ہم لیٹر لکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے ہمیں بچاؤ وہ مسلمان جو وہاں مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں میں ماذا چاہتا ہوں یہ جو ہمارے کشمیری بھائیوں پر جو ظلم ہیں یہ ریزولوشن وہاں یہ کیوں نہیں آتی کیا یہ سوچنے کی والی بات نہیں کیونکہ یہ ہے آپ کی محبت بطنی آپ اس کے اوپر آپ اپنی لابنگ کریں اس کے اوپر آپ پیسہ خرچ کریں لیکن یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ پی آر فارمز آئے ہو رہی ہیں صرف پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشوں میں یہ اتنا یہ اتنی خوفناک یہ اتنی دینجرس سازش ہے کہ صرف پاکستان سٹیبل نہ اور لیکن اللہ تعالی اللہ تعالی بڑا بے نیاز ہے وہ بڑا کریم ہے وہ اس ملک کو انشاءاللہ ہم صحیح سے ملے کے آئیں گے اور آپ کو آپ کے سامنے مشکل وقت ہے لیکن پاکستان سے ہی راستے پہ آئے گا بہت شکریہ